اداب اردو خبر نامے میں آپ کا خیر مقدم ہے سب سے پہلے پیش ہے سرخیاں بابری مسجد انہیدام معاملہ تمام ملزمین بے خصور لکھنو کی سی بی آئی کی خصوصی عدالت کا فیصلہ اپیکس کانسل کے اجلاس کے زمن میں کل چیف نسٹر کی آلہ اہدداروں کے ساتھ میڈنگ ریاستی موقف کو مضبوط طریقے سے پیش کرنے جامعہ ریپورٹ کے ساتھ حاضر اجلاس ہونے اہدداروں کو ہدایت ملک بھر میں کرونا سے سہتیاب ہونے والوں کی شرعہ اتریاسی اشاریہ تین تین پیسر تک پہنچ گئی ریاست میں کرونا کے فال معاملوں میں کمی اور امریکی صدارتی انتخابات میں ٹرمپ اور جو بائیڈن کے درمیان پہلا مباحثہ کرونا کی روک تھام اور اوباما کیر پالسی پر ایک دوسرے پر تنخیط بابری مسجد انعدام معاملے میں اٹھاویس برس بعد لکنوں کی سی بی آئی کی خصوصی عدالت نے اپنا فیصلہ سنایا ہے عدالت نے اس کیس میں ملوث تمام ملزموں کو بے خصور خرار دیا ہے عدالت نے اس معاملے کو خارج کر دیا عدالت نے یہ واضح کیا ہے کہ بابری مسجد کا انعدام کسی سازش یا قبل از وقت کیے گئے منصوبے کا نتیجہ ہے جج اس کے یادوں نے اپنے فیصلہ سناتے ہوئے کہا کہ سی بی آئی کی جانب سے پیش کردہ ویڈیو ثبوت غیر میاری ہے عدالت نے دو ہزار صفات میں مشتمل فیصلہ سنایا ہے جس میں بی جی پی کے سینئر قائدین الکے اڈوانی مرلی منوہ جوشی امہ بھارتی کلیان سنگھ اور دیگر کو بائزت بری کر دیا ہے آج الکے اڈوانی مرلی منوہ جوشی امہ بھارتی ویڈیو کانٹ میں اس کے ذریعے عدالت میں حاضر ہوئے ہیں دونوں تلگیریوساتوں اندرپردیش اور تلنگانہ کی درمیان کریشنا اور گوداوری ندیوں کے پانی کی تقسیم کیلئے چھے اکٹوبر کو مرکزی وزارت جل شرطی کے زیر احتمام ایپکس کانسل کا اجلاس مناخد کیا جا رہا ہے تلنگانہ حکومت اس اجلاس میں اپنے موقع کو پیش کرے گی اس اجلاس میں ریاست کا موقع کس طرح اجاگر کیا جائے اور اجلاس میں کیا حکمت عملی اختیار کی جائے اس حسنے میں چیف منسٹر کیسیار غور خوص کر رہے ہیں وہ اس زیمن میں آلہ عوضہ داروں کے ساتھ کل دو پہر دو بجے پرگتی بھون میں ایک جائزہ اجلاس مناخد کیا ہے انہوں نے تمام متعلقہ عوضہ داروں کو ہدایت دیئے کہ وہ اجلاس میں آپاشی سے متعلق مربوط ریپورٹ اور تفصیلات کے ساتھ اجلاس میں حاضر رہے امکان ہے کہ آلہ عوضہ داروں کے ساتھ جائزہ میٹنگ کے بعد ایک جامعہ ریپورٹ اپکس کانسل میں تلنگانہ کی جانب سے پیش کی جائے گی تلنگانہ کی تشکیل دو جون دو ہزار چودہ کو ہوئی اس سسلے میں چیف مینسٹر نے آبی تقسیم کے لیے وزیراعظم مودی کو مکتوب لکھتے ہوئے آبی تقسیم قانون ونیس سو چھپن کے سیکشن تین کے مطابق پانی کے تقسیم کی مانگ کی ہے ملک بھر میں کرونا کے کیسوں سے سہتیاب ہونے والوں کی تعداد میں مسصل اضافہ ہو رہا ہے یہ شرعہ تریسی اشارہ تین فیصد تک پہن گئی ہے ملک بھر میں سہت وہ خاندانی بیبوت کے اس بات کا انکشاف کیا ہے قابل غور بات یہ ہے کہ یومیا کرونا کے مضبط قیسوں سے زیادہ سہتیاب ہونے والوں کی تعداد ہے گوشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران دس لاکھ چھے سی ہزار کرونا کے ٹیسٹ کرائے گئے جن میں اسی ہزار چار سو بہتر مضبط پائے گئے ہیں جس کے بعد کرونا سے متاثر ہونے والوں کی مجموعی تعداد باسٹھ لاکھ پچیس ہزار ساس سو تریسٹھوی ان میں اب تک 51 لاکھ ستیہ سی ہزار سے زیادہ افراد سہتیاب ہوئے ہیں تلنگانے میں گوشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران پچپن ہزار تین سو ونسٹھ کرونا ٹیسٹ کرائے گئے جن میں کرونا کے نئے دو ہزار ایک سو تین کیسے سامنے آئے ہیں پچھلے چوبیس گھنٹوں کے دوران گیارہ افراد کی امواتے ہوئے جس کے ساتھ ہی اس محولک وائرس سے فوت ہونے والوں کی تعداد ایک ہزار ایک سو ستاویس تک پہنچ گئی جبکہ متاثرین کی تعداد ایک لاکھ اکاون ہزار تین سو چیز سی ہو گئی گیٹر ہیدر آباد میں دو سو اٹھاون کیسز دہج کیے گئے ہیں راجنہ سیسلہ زلے کے سرکاری دواخنے کو ایک بڑا اعزاز حاصل ہوا ہے مرکزی حکومت کی جانب سے اعلان کر دایا کائیا کلپا ایوارٹ کے لیے سیسلہ زلے کے اس ایریا اسپتال کو قومی سطح کے رینکنگ میں پہلا مقام حاصل ہوا ہے بہترین قدمات صفائی خوشگوار ماحول کے لیے اس دواخنے کو منتخیب کیا گیا ہے سیسلہ زلے کا یہ دواخنہ پہلے مقام پر رہتے ہوئے ایک ریکارڈ قائم کیا ہے زلے کے اسپتال کو کائیا کلپا ایوارٹ حاصل ہونے پر ریاست کے وزیر بلدی نظم نصف و سیسلے کے ایمیلے کیٹیا نے مسرک کا اظہار کیا واضح رہے کہ دو اکٹوبر کو یہ اعزاز عطا کیا جائے گا امریکہ کے دونوں بڑی سیاسی جماعتوں کے صدارتی امیدواروں کے درمیان پہلے صدارتی مباحث میں تلخیط دیکھی گئے لیپبلیکن امیدوار ڈونال ٹرامپ اور ان کے ڈیموکرٹیک حریف جو بیڈن نے ایک دوسرے پر سخت تنقیدی جملوں کا تبادلہ کیا ریاست اوہائیو کے شہر کلیو لینڈ میں منگل کی شب ہونے والے مباحث میں کرونا وائرس سے نپٹنے کی حکمت عملی پر دونوں امیدواروں نے ایک دوسرے پر حملے کی ڈیموکرٹیک امیدوار جو بیڈن نے کہا ہے کہ عالمی وبا سے نپٹنے کے لیے صدر کے پاس کوئی منصوبہ نہیں ہے وہ جانتے ہیں کہ محلک وبا ہے لیکن انہوں نے عوام کو کچھ نہیں بتایا جو بیڈن نے کہا ہے کہ صدر کو مسائل سے نکل کا کرونا وبا کی پیش قدمی روکنی چاہیے جس پر ریپبلک صدارتی امیدوار ڈونالڈ رف نے کہا ہے کہ ہم نے کرونا وبا سے نپٹنے کے لیے شاندار اقدامات کیے ہیں اور ہم ویکسین کی تیاری میں چند ہفتے دوری پر ہیں تین نومبر کو ہونے والے صدارتی انتخابات سے مطالع دونوں امیدواروں نے الگ الگ رائے کا اظہر کیا دونوں امیدواروں کی عمرے ستر برس سے زیادہ ہے اور ان کے درمیان مزید دو مباحثے ہونا ہیں اتر پردیش کے حتراس میں کیے گئے اجتماعی اسمت ریزی کی معاملے کی جانچ کا ریاستی حکومت نے حکم دیا ہے وزیراعظم کی ہدایت پر ریاستی حکومت نے تین رکنی تفتیشی کمیٹی تشکیل دی ہے حکومت نے اندرون ہفتہ ریپورٹ پیش کرنے کی جانچ کمیٹی کو ہدایت دی ہے ریاست کی چیف منسٹر یوگی عدیتیانات نے ٹویٹر پر یہ جانکاری دی ہے اس معاملے کی سماعت فاسٹ ٹریک کورٹس میں کی گئی واضح رہے کہ وزیراعظم موڈی نے راستوہ پر فونڈ کرتے ہوئے یوگی سے اس معاملے کی تفصیلات حاصل کی نائب صدر منکیہ نائیڈو کرونا سے متاثر ہو گئے نائب صدر نے خود ٹویٹر پر بتایا کہ انہوں نے کرونا ٹیسٹ کروایا تھا جس میں وہ مضبط پائے گئے لیکن ان میں سے اس کی کوئی علامت نہیں ہے انہوں نے بتایا کہ ان کی طبیعت ٹھیک ہے اور دیداروں نے بتایا کہ ڈاکٹر نے انہیں گھر پر ایسولیشن میں رہنے کیا مشورہ دیا حکام نے ٹویٹر پر بتایا کہ ان کی اہلیہ اوشہ نائیڈو کی کرونا ریپورٹ منفی آئی ہے بی جی پی کی جنرل سیکریٹی پورن دشوری کرونا سے متاثر ہوئی ہے وہ ہیدراباد کے اے خان کی دواخنے میں زیرے علاج ہے وہیں مرکزی مملکتی وزیر داخلہ جی کشم وینک اینرڈی کی جل سہتیابی کے لیے نیک تمناوں کا اظہار کیا مرکزی حکومت نے چوبیس پارلیمنی خائمہ کمیٹی کی تشکیل دیئے ان کمیٹیوں میں تلنگانہ کے ارکان پارلیمنٹ کو جگہیں ملی ہے ٹیاریس کے راجی صبح رکن کے کے شروع کو صدرنتوں سے متعلق پارلیمنی خائد کمیٹی کا صدرنشین بنایا گیا ہے ڈی ارویند کو تجارت پارلیمنی خائمہ کمیٹی کا رکن بنایا گیا ہے سہیس متعلق کمیٹی میں مالود کوئیتا کو شامل کیا گیا ہے خانون کے سٹائنڈنگ کمیٹی میں سوریش رڈی آئی ٹی کمیٹی میں رنجیت رڈی دفاعی کمیٹی میں ریونت رڈی توانائی کمیٹی میں اتم کمار رڈی ریلوے کمیٹی میں سنتوش کمار شہری ترخیاتی کمیٹی میں بیسنجے اور کوئیلا کمیٹی میں لنگیا یادو کو ارکان کی توپہ شامل کیا گیا ہے وزیر خاجہ ارجی شنکر جاپان کے وزیر خاجہ کے ساتھ باہمی صلاح و مشورے کی غرض سے اگلے مہنے کی چھے تاریخ کو ٹوکیو جائیں گے امید ہے کہ دونوں وزیر باہمی دلچسپی کے دو طرفہ علاقہ معاملات پر تبادل خیال کریں گے وہاں اپنے دو روزاق قیام کے دوران وزیر خاجہ ہندوستان آنسٹریلیا جاپان امریکہ کے دوسری وزیراتی میٹنگ میں بھی شرکت کریں گے ان چاروں ممالک کی وزیر خاجہ کوئیٹ انیس کی بعد پینل اقوامی نظام اور وبا کی سبب پیدا ہوئے مختلف چیلنجوں کے طے مربوط کاروائی کی ضرورت پر تبادل خیال کریں گے وہ علاقہ معاملات پر بھی تبادل خیال کریں گے اور ایک آزاد کھلے اور سب کی شمولیت والے بھارت بحرل قائل کو برقرار رکھنے کی اہمیت کو مجموعی طور پر توسیخ کریں گے ڈاکٹر جیشنکر اپنے دورے کے دوران آنسٹریلیا اور امریکہ کے وزیر خاجہ کے ساتھ دو طرفہ سلاح و مشہرے بھی کریں گے نارین پیٹ زلے کے طالبین راہول والد نرسمنلو نے یو پی ایسی میں ملک بھر میں دو سو بہتر رینک حاصل کیا ہے راہول کا تعلق زلے نارین پیٹ کے دامرگدہ منڈل میں موزے لکشمی پور سے ہے اس حسن میں کلنپلی کے خانقہ خطالیا میں راہول کی تہنیتی تقریب منقید ہوئی جس کی صدارت حضرت صحیح شاید جلال حسین اشرفی سجادہ نشین آستان آلیہ خطالیا نے کی ہے جبکہ نگرانی الہا سید احمد حسین اشرفی جلالی نے کی ہے تقریب سے مقررین نے خطاب بھی کیا راہول کا کلنپلی منڈل میں شاندار استقبال کیا گا اس موقع پر اشرفیہ سوسائٹی کے علاوہ دیگر نے راہول کی گلپوشی کرتے ہوئے مبارک بات پیش کی تقریب سے قبل راہول نے درگہ کلنپلی میں حاضری دی ہے اس موقع پر الہاج محمد شفید چان عبدالسلیم ایڈوکیٹ سے دستگیر حسین سرپنچ سائیرڈی نائب سرپنچ اور اپا ایم پی ٹی سی موجود تھے تقریب کا اختدام عبدالسلیم ایڈوکیٹ کے شکریہ پر ہوا نامور فلم سار شیکر کپور کو بھارتی ٹیلی ویجن اور فلم ادارے ایف ٹی آئی سوسائٹی کا صدر اور ایف ٹی آئی ری کے گوننگ کاؤنسل کی چیئرمن مخرق کیا گیا ہے جبکہ جناب کپور نے کئی امدہ فلموں کی ہدایت کاری کی ہے صدر جمہوریہ رامنات کوئن اور وزیراعظم نیند موڈی نے کووید کے امیر شیخ صبا الحمد الجابر الصبا کے انتخال پر تازیت کا اظہار کیا ہے شیخ صبا کا انتخال کل امریکہ کے ایک اسپتال میں ہو گیا ان کی عمر ایک کون سال تھی ایک ٹویٹ میں جناب موڈی نے انہیں دنیا عرب کا ایک محبوب رہنما اور ہندوستان کا ایک قریبی دوست خرار دیا ہے مرکز حکومت نے اول جماعتہ دس فی جماعت زیر تعلیم اخلیتی طبقے کے طلبہ کے لیے پری میٹرک اسکالرشپ کے لیے آن لائن درخواست نے طلب کی ہے اس کے ساتھ ساتھ انٹرمیڈیٹ میں زیر تعلیم طلبہ کے لیے پوسٹ میٹرک اسکالرشپ کے تحت بھی آن لائن درخواست کی گئی ہے درخواست داخل کرنے کی آخری تاریخ ایک تیس اکٹوبر مقرر ہے مزید تفصیلات کے لیے اسکالرشپ ڈاٹ جی ای او وی ڈاٹ ان پر ربط پیدا کیا جا سکتا ہے اور آخر میں اہم خبروں کے ساتھ یہ خبر نمائی ختم ہوتا ہے آداب بابری مسجد انہدام معاملہ تمام ملزمین بے خصور لکھنوکی سی بی آئی کی خصوصی عدالت کا فیصلہ اپیکس کانسل کے اجلاس کے زمن میں کل چیف نسٹر کی آلہ اہدداروں کے ساتھ میٹنگ ریاستی موقف کو مضبوط طریقے سے پیش کرنے جامعہ رپورٹ کے ساتھ حاضر اجلاس ہونے اہدداروں کو ہدایت ملک بھر میں کرونا سے سہتیاب ہونے والوں کی شرائع اٹریاسی اشاریہ تین تین فیصد تک پہنچ گئی ریاست میں کرونا کے فال معاملوں میں کمی اور امریکی صدارتی انتخابات میں ٹرمپ اور جو بائیڈن کے درمیان پہلا مباحثہ کرونا کی روک تھام اور اوباما کیر پالسی پر